اسلام علیکم سٹوڈنٹس فائنفو چینل میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں اور آج کے لیے سٹوڈنٹس جو لیکچر لے کے آئے ہیں وہ ساؤنڈ چیپٹر کا ہی جو ہے وہ لیکچر ہے اور سپیڈ آف ساؤنڈ جو ہے اس کا لاسٹ لیکچر جو ہے وہ آج آپ کے لیے لے کے آئے ہیں اور وہ ہے ہمارے پاس فیکٹرز آن وچھ دے سپیڈ آف ساؤنڈ ڈپینڈ یعنی کہ کن کن فیکٹرز کے اوپر جو ہے وہ سپیڈ آف ساؤنڈ جو ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے تو لاسٹ کے لیکچر میں ہم نے سپیڈ آف ساؤنڈ جو ہے اس کے جو ہے وہ تمام پارٹ میں ہم نے آپ کو بتایا کہ سپیڈ آف ساؤنڈ کیا ہے اس کا فارمولا کیسے کیلکولیٹ ہوگا اور نیوٹنز نے کون سا فارمولا جو ہے وہ انٹروڈیوز کروایا پھر لیپلاس کی کریکشن یہ بھی آپ کو بتا دی تھی تو آج جو ہے وہ اس کا لاسٹ جو ہے وہ پارٹ آپ کے لیے لے کے آئے ہیں کن فیکٹرز کے اوپر جو ہے وہ سپیڈ آف ساؤنڈ ڈیپینڈ کرتا ہے اور اکثر جو ہے سٹوڈنٹس میں یہ کوسچن آجاتا ہے ایکزیمز میں بورڈ میں یہ جو ہے وہ کوسچن سی آجاتا ہے کہ کن کن فیکٹرز کے اوپر جو ہے وہ سپیڈ آف ساؤنڈ جو ہے وہ دیپینڈ کرتا ہے یا آپ کو جو ہے وہ کچھ فیکٹرز بتا دیں گے کہ define the three factors on which the speed of sound depend کہ تین وہ فیکٹرز بتا دیں جن کے اوپر سپیڈ آف ساؤنڈ ڈیپینڈ کرتا ہے تو یہ جو ہے سٹوڈنٹس یہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے اس لیے آپ کو جو ہے وہ سمجھنا ضروری ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو انٹری ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں اکثر ان میں بھی جو ہے یہ کوسچنس آجاتے ہیں اس لی طرح سے کامپیڈیٹیو ایکزیم میں بھی اس طرح کے ایم سی کیوز وغیرہ کوسچنس آجاتے ہیں تو اس کو جو ہے وہ جو ہے توجہ سے آپ لوگ جو ہے آج کا لیکچر جو ہے وہ سنیں اور ساتھ میں اس کو شروع کرنے سے پہلے آپ کو بول دوں کہ اس کو اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیا کریں اور ابھی تک اگر جو ہے وہ چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ جو ہے اسی طرح کے نئے لیکچر جو ہے وہ آپ کو ملتے رہیں اور پھر جو ہے وہ آپ کے جو ہے وہ physics میں جو techniques ہیں اور جو concept ہیں وہ آپ کو سمجھ میں آتے رہے تو سٹارٹ کرتے ہیں the speed of sound جو ہے students affects on the various factors on the speed of sound ٹھیک ہے یعنی کہ کن کن factors کے اوپر جو ہے وہ speed of sound depend کرتا ہے تو کچھ ہمارے پاس جو ہے آپ میں پانچ ہمارے پاس جو ہے وہ factors ہیں جن کے اوپر جو ہے وہ speed of sound depend کرتا ہے تو سب سے پہلے students بات کر لیتے ہیں ہم density کی ٹھیک ہے تو density جو ہے وہ students وہ factor ہے جو speed of sound جو ہے جس کو پر depend کرتا ہے پہلے تو میں آپ یہ formula بتا دوں جو last جو ہے وہ formula ہم نے drive کیا تھا Laplace correction کا جس میں Laplace نے correction کی تھی تو وہ speed of sound جو ہے اس کا formula ہمارے پاس کچھ اس طرح سے بنتا تھا کہ جو ہے v equal to under root gamma یعنی کہ constant ہے یہ اور p جو ہے یہ pressure ہے اور یہ divided by density جو ہے یہ آپ کے جو ہے وہ formula تو یہ formula جو ہے یہ ہم نے drive کیا تھا Laplace correction کے اندر gamma جو ہے یہاں پر یہ constant ہے ٹھیک ہے constant ہے اسی طرح سے جو p جو ہے یہ pressure ہے ٹھیک ہے atmospheric pressure کا جو ہے یہ pressure کا p ہے اسی طرح سے row جو ہے یہ density ہے کسی بھی material جس میں sound جو ہے وہ move کر رہا ہے یا اس elastic property جس میں sound جو ہے وہ move کر رہا ہے تو speed of sound students یہ formula جو ہے وہ اس کے تہتا کرم دیکھتے ہیں تو یہاں پر جو ہے v جو ہے یہ inversely آپ دیکھ سکتے ہیں square root of density کے یعنی کہ square root of density کے inversely جو ہے وہ proportional ہے اس حساب سے اگر density آپ بڑھائیں گے تو speed of sound کم ہو جائے گا off this sleep تو students جتنے ایسے material ہیں جن کی density زیادہ ہوتی ہے like solid وغیرہ liquid ان کی density زیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے speed of sound میں جو ہے وہ کم ہوگا اگر ان کی density بڑھائیں گے اور اسی طرح سے اگر جو ہے وہ gases وغیرہ ہیں air وغیرہ ہیں اس میں کیا ہوگا speed of sound جو ہے وہ increase ہوگا ان کی density کم ہونے کی وجہ سے تو density اگر کم ہوگی تو speed of sound جو ہے وہ بڑھے گا اور density اگر زیادہ ہوگی تو speed of sound جو ہے وہ کم ہو جائے گا دونوں کا relation جو ہے وہ inversely proportional ہے ٹھیک ہے تو یہ تو ہوگئی density کی بات students کے density کے اوپر بھی جو ہے وہ speed of sound depend کرتا ہے students دوسرا جو factor ہے وہ ہے moisture moisture جو ہے students کس کو کہتے ہیں اگر air میں like suppose جو ہے وہ moisture آ گئی ہے ٹھیک ہے dry air اب نہیں رہی ہے تو dry air جو ہے let's suppose اگر اس میں sound travel کر رہا ہے تو اس کی speed جو ہے وہ کچھ اور ہوگی اگر moisture air ہے تو اس کی speed اس میں جو ہے وہ بڑھ جائے گی اس کی وجہ یہ ہے students جو moisture air ہوتی ہے اس میں water vapors ہونے کی وجہ سے اس کی density کم ہو جاتی ہے جبکہ جو dry air ہوتی ہے اس میں جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ oxygen بھی ہوتا ہے O2 اسی طرح سے جو ہے وہ nitrogen بھی موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے N2 تو یہ جو ہے وہ کچھ اس طرح کے elements موجود ہونے کی وجہ سے جو dry air ہے ان کی density زیادہ ہوتی ہے اور density زیادہ ہوگی تو obviously students speed of sound جو ہے اس relation کے تحت جو ہے speed of sound کم ہو جائے گا ٹھیک ہے اور اگر density کم ہوگی density کم ہوگی جب water vapors یعنی کہ moisture air ہوگی اور moisture air جو ہے وہ کس فیکٹر میں ہوتی ہے جب water vapors جو ہے وہ بن رہے ہوتے ہیں اس condition میں density جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے تو اس حساب سے جو ہے students یہاں پر جو ہے وہ speed of sound dry air میں جو ہے وہ بڑھے گا جبکہ جو moisture air ہوگی ٹھیک ہے تو اس میں جو ہے water vapors ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ speed of sound وہ بڑھ جائے گا dry air میں جو ہے وہ speed of sound جو ہے وہ کم ہوگا جبکہ water vapors جو ہے وہ ہونے کی وجہ سے moisture air میں speed of sound جو ہے وہ بڑھے گا یہ تو بات ہو گئی جو ہے students moisture کی moisture میں اس طرح سے جو ہے وہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اب بات کر لیتے ہیں pressure کی تو students pressure جو ہے اب یہاں پر pressure جو ہے یہ آپ کو دکھ رہا ہوگا P but یہاں پر students جو ہے pressure جو ہے وہ atmospheric pressure ہے اور یہاں پر pressure کے vary ہونے سے students speed of sound میں فرق نہیں پڑتا یہاں پر یہی لکھا ہوا ہے کہ speed of sound does not depends on the pressure at the constant temperature constant temperature کے اوپر جو ہے وہ اس جو atmospheric pressure ہے اگر یہ vary ہو رہا ہے تو ہوگا کیا کہ جو speed of sound ہے اس میں کوئی changing نہیں آئے گی ٹھیک ہے یہ جو ہے وہ constant ہی رہے گا ٹھیک ہے ایک limited range تک wide range تک جو ہے وہ constant ہی رہے گا ٹھیک ہے speed of sound نہ بڑے گا نہ کم ہوگا ٹھیک ہے pressure کی وجہ سے اب اس کی وجہ کیا ہے جو pressure ہے students یہ pressure آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ atmospheric pressure ہے اور atmospheric pressure جب بڑھتا ہے تو جو density ہے یہ بھی اس کے ساتھ vary ہوتی ہے ٹھیک ہے جب atmospheric pressure بڑے گا density کم ہو جائے گی ٹھیک ہے atmospheric pressure کی اسی طرح سے جب atmospheric pressure کم ہوگا تو جو density ہوگی atmospheric pressure کی وہ بڑھ جائے گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں یہ divide کے اندر ہیں جب یہ دونوں divide کے اندر ہیں تو ان کا ratio جو ہے وہ constant ہی رہے گا ٹھیک ہے وہ maintain رہے گا وہ change نہیں ہوگا جس کی وجہ سے speed of sound جو ہے اس کے اوپر اثر نہیں پڑے گا ٹھیک ہے یہ اس طرح سے جو ہے وہ اگر اس میں variation آتی ہے atmospheric pressure میں تو density میں بھی variation آئے گی جس کی وجہ سے ان کا ratio جو ہے وہ same ہی رہے گا جس کی وجہ سے speed of sound جو ہے وہ same ہی رہے گا speed of sound میں کوئی changing نہیں آئے گی یہی وجہ ہے speed of sound جو ہے وہ depend نہیں کرتا ہے اس pressure کے اوپر پی pressure کے اوپر دوسرا جو ہے students اس کا جو ہے relation منا کے بھی ہم دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ تو ہمیں speed of sound جو ہے وہ directly relate ہوتا ہوا دکھ رہا ہے under root p اگر ہم اسی atmospheric pressure سے students جو ہے ہم یہاں پر دیکھتے ہیں اور یہاں پر جو ہے وہ کچھ اس کا change کر کے ہم formula بناتے ہیں speed of sound جو کہ اکثر جو ہے وہ questions جو آپ سے پوچھ لیتے ہیں numerical میں آ جاتے ہیں وہ ہے ہمارے پاس اس طرح سے gamma p divided by rho اب یہ p جو ہے یہاں پر اگر میں journal gas equation use کروں ٹھیک ہے journal gas equation students جو students chemistry کے ہیں ان کو پتا ہوگر chemistry کے اندر journal gas constant کونسی ہوتی ہے یہ ہم thermodynamics کے اندر بھی پڑھتے ہیں جو physics کا جو ہے وہ branch ہے تو pv is equal to یہ journal gas constant ہے ہمارے پاس nr t pv is equal to nr t جو ہے students یہ journal gas equation آپ اس کو کہہ سکتے ہیں تو یہاں سے اگر ہم v جو ہے اس کو divide میں لے جائیں گے یہاں پہ تو p جو ہے وہ کچھ اس طرح سے بن جائے گا p equal to nr divided by v یہ جو ہے وہ students p separate ہو گیا اب p کی جگہ اگر ہم یہ put کریں گے students تو کس طرح سے یہ changing آئے گی p کی جگہ ہم put کر دیں گے nr t اور divided by v v یہاں students divide میں آ جائے گا اب p کو جو ہے وہ substitute کیا ہے اب اسی طرح سے اگر ہم یہ rho جو ہے یہ density ہے اس کی جگہ بھی ہم پھر change کریں گے کیونکہ ہم جو ہے وہ اگر کسی gas molecules کی بات کر رہے ہیں تو یہاں پہ جو اس کی density ہے اس کو جو ہے ہم molecules کی term میں لکھیں گے تو اب اس کا جو ہے ہم mass لکھیں گے اور divided by ہم volume لکھ دیں گے تو density اسی کے برابر ہوتی ہے اب اس کو ہم یہاں پر اس equation میں رکھیں گے students اس کی جگہ mass اور per unit volume تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے v سے v cancel ہو گیا ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ بچا کیا students یہ equation کچھ اس طرح سے بن گئی gamma n n جو ہے students یہ number of moles ہوتے ہیں gas کے اندر ٹھیک ہے r جو ہے یہ universal gas constant ہے اسی طرح سے t جو ہے وہ temperature ہے اور m اب آپ یہاں پہ دیکھ سکتے فارمولا بالکل change ہو گیا speed of sound کا speed of sound جو ہے اس میں آپ کو pressure نہیں دکھرا ہوگا کیونکہ pressure نہیں ہے یہی وجہ ہے student یہ دو وجوہ ہاتھ ہے جن کی وجہ سے جو ہے speed of sound جو ہے یہ pressure جو ہے p اس کو پر depend نہیں کرتا ہے ٹھیک ہے تو i hope یہ جو ہے آپ کو clear ہو گیا ہوگا اچھا اسی طرح سے یہ student یہ جو formula ہے اکثر جو ہے وہ کچھ questions جو ہے وہ اس formula سے related بھی آ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ جو آپ جو starting میں ہم نے جو ہے وہ formula لکھاتا ہے یعنی کہ v is equal to under root gamma p divided by rho اگر آپ کو جو ہے numerical کے اندر pressure دیا ہوا ہے density دی ہوئی ہے constant آپ کو پتا ہے تو آپ speed of sound calculate کر سکتے ہیں اگر یہ سب آپ کو نہیں دیا ہوا تو students یہ بھی formula اس طرح سے speed of sound کا بنتا ہے اگر آپ کو جو ہے وہ general gas constant ہے یہ constant number of moles اگر آپ کو پتا ہے ٹھیک ہے یہ بھی constant temperature اگر given ہے آپ کو دیا ہوا ہے اسی طرح سے mass of the gas آپ کو دیا ہوا ہے اور یہ gamma constant جو ہے وہ given ہے تو آپ speed of sound کو calculate کر سکتے ہیں تو یہ اس طرح کے جو ہے یہ speed of sound جو ہے وہ اس طرح سے بھی بن سکتا ہے تو یہ کچھ formulas ہیں speed of sound کے جس کے ذریعے آپ جو ہے speed of sound کو جو ہے وہ calculate کر سکتے ہیں تو ان کو یاد رکھیں اچھا اسی طرح students اب بڑھتے ہیں temperature کے اوپر کے temperature پہ جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ depend کرتا ہے جو ہے وہ speed of sound تو relation جو ہے وہ بلکل simple ہے speed of sound جو ہے v equal to under root t یعنی کہ temperature کے جو ہے وہ directly proportional ہے under root t کے لیکن یہاں پہ students جو solid اور جو liquid ہوتے ہیں اس میں ہوتا یہ ہے کہ students جو speed of sound ہوتا ہے وہ small change ہوتا ہے اس میں اتنا زیادہ فرق نہیں آتا یعنی کہ وہ جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ increase نہیں ہوتا solid اور liquid کے اندر اگر آپ temperature بڑھاتے ہیں بٹ لیکن آپ gases کے اندر بڑھاتے ہیں air کے اندر جو ہے temperature بڑھاتے ہیں تو جو speed of sound ہے وہ زیادہ تیز جو ہے وہ increase ہوتا ہے زیادہ تیز جو ہے وہ بڑھتا ہے ٹھیک ہے اچھا اس کی وجہ یہ ہے کہ speed of sound solid جو ہے وہ جو ہے temperature بڑھے گا تو وہاں پہ molecules جو ہے وہ اتنے زیادہ جو ہے وہ contract میں ہوں گے اتنے زیادہ جو ہے وہ lose نہیں ہوں گے دور نہیں جائیں گے اس کی وجہ یہ ہے اسی طرح سے اگر ہم gas کو دیکھیں اور air کو دیکھیں تو temperature بڑھنے کی وجہ سے جو ہے ان کے molecules جو ہے وہ کافی جو ہے وہ expand ہو جائیں گے پھیل جائیں گے جس کی وجہ سے speed of sound بھی جو ہے وہ زیادہ بڑھ جائے گا اور یہ compression اور rarefaction کے process سے آپ لوگ اس کو سمجھ سکتے ہیں اچھا یہ وجہ ہے پہلی تو یہاں پہ ہم temperature کے اوپر جو ہے وہ depend کرتا ہے اس کو ہم تین جو ہے حصوں میں categorize کر رہے ہیں تین حصوں میں جو ہے اس کو ہم دیکھیں گے پہلا تو یہ حصہ ہو گیا کہ air اور جو gases ہیں اس میں جو ہے وہ اگر temperature بڑھاتے ہیں تو وہ زیادہ جو ہے وہ speed of sound بڑھے گا as compared to solid اور liquid کے اندر دوسرا جو ہے اس کا part ہے ہم نے جو ہے categorize کیا ہے وہ یہ ہے کہ speed of sound کو اگر آپ جو ہے وہ temperature اگر آپ بڑھاتے ہیں تو speed of sound جو ہے وہ کس جو ہے value سے بڑھے گا zero point sixty one meter per second کی speed سے بڑھے گا with one degree اور one kelvin each temperature ہے یعنی کہ ہر one kelvin اور ہر one degree celsius کے temperature کے حساب سے zero point sixty one meter per second جو ہے وہ speed of sound جو ہے وہ بڑھے گا اور یہی جو ہے وہ students lab class نے بھی بتایا تھا کہ جو ہے وہ speed of sound temperature کے ساتھ بڑھے گا جب temperature بڑھے گا تو speed of sound بھی جو ہے وہ وہ بڑھے گا اب اس میں جو ہے وہ students کچھ students یہ کہتے ہیں کہ جو اگر winters ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس میں ہم یہاں پہ ہے ایک question کے لے لیتے ہیں ایک بچے کا تو وہاں پہ جو ہے وہ students نے question کرتے ہیں کہ جو جب سردیاں آتی ہیں winters جو ہے وہ آتی ہیں تو اس دوران ہوتا یہ ہے کہ جو ہے وہ اکثر جو ہے وہ کچھ جو گھرز ہوتے ہیں societies ہوتے ہیں وہاں سے railway جو ہے وہ بہت دور ہوتے ہیں ٹھیک ہے railway station بھی بہت دور ہوتا ہے railway track بھی بہت دور ہوتے ہیں بٹ پھر بھی جو ہے وہ کچھ جگہوں پہ جو ہے وہ train کی آوازیں آ جاتی ہیں ٹھیک ہے تو ایسا یوں ہوتا ہے student ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ جو winters ہے اس میں جو ہے وہ atmosphere جو ہوتا ہے وہ کام ہوتا ہے بالکل یعنی کہ بلکل خاموشی ہوتی ہے ٹھیک ہے زیادہ جو ہے وہ traffic نہیں ہوتا ہے سردیوں میں especially جو ہے وہ night اور پھر وہ early morning میں اس طرح سے ہوتا ہے جو trainوں کی آوازیں آتی ہیں یا پھر جو ہے وہ railway tracks سے railway station سے آوازیں آ رہی ہوتی ہیں train کے گزرنے کی اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہے وہ بہت زیادہ traffic نہیں ہوتا جو ہے وہ atmosphere جو ہے وہ کام ہوتا ہے اس وجہ سے وہ جو ہے آوازیں آ جاتی ہیں اس میں جو ہے یہ وجہ نہیں ہے کہ جو ہے وہ temperature winter میں تو کام ہو جاتا ہے تو speed of sound کیوں زیادہ ہو جائے گا اس کی وجہ یہ نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بہت سانی آواز اس لیے آ جاتی ہے کہ جو ہے وہ atmosphere جو ہوتا ہے وہ کام ہوتا ہے ٹھیک ہے winter میں زیادہ traffic وغیرہ نہیں ہوتا especially رات کے وقت اور early morning اچھا اسی طرح سے جو ہے students یہ ہوتا ہے کہ ایک اور چیز ہے جو کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ trainوں کی جو گزرنے کی جو آوازیں ہیں وہ جو ہے وہ گھر تک آتی ہیں اس کی دوسری وجہ wind بھی ہے جو کہ ہمارے پاس جو ہے وہ fifth جو ہے وہ factor ہے speed of sound کا تو سب سے پہلے ہم last اس کا حصہ دیکھ لیتے ہیں کہ کیا رہ گیا the ratio اب جو ratio ہے ٹھیک ہے students speed of sound at zero degree celsius اور کسی بھی خاص temperature کے اوپر ایک تو zero degree celsius کے اوپر ہمیں پتا ہے speed of sound 331 meter per second ہوتا ہے اور اس کو لاپلاس نے بھی بلکل closely closely calculate کیا ہے ٹھیک ہے تو speed of sound جو ہے وہ zero degree پر ہوتا ہے اسی طرح سے اگر temperature بڑھاتے ہیں تو اس کی value بھی بڑھتی ہے تو ان کا ratio لیتے ہیں کہ zero degree